بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ چکے ہیں اور آپ اپنے گھر میں سولر پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ الائیڈ بینگ کے تھوز سولر پینل مہانہ قسطوں کے اوپر انسٹال کرواتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کی ٹوٹل کوسٹ کتنی آئے گی مارک اپ آپ نے کتنا پے کرنا ہوگا مہانہ قسط آپ نے کتنی ادا کرنی ہوگی کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی جب آپ سولر پینل انسٹال کروانے کے لئے آئیں گے الائیڈ بینگ کے پاس اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی تفصیلات آپ کو بتانی ہے جو کہ اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بے سٹیپ آپ کو فرام کی جائے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں دو اپشن آپ کے پاس موجود ہیں ایک اپشن یہ ہے کہ آپ کیش کے اوپر اچھے سولر پینل جو ہے اپنے گھر میں انسٹال کروا سکتے ہیں سارے پیسے آپ نے فوری طور پی ادا کرنے ہوں گے دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ منتھلی انسٹالمنٹ کے اوپر بھی اپنے گھر میں سولر پینل انسٹال کروا سکتے ہیں الائیڈ بینگ آپ کو فیسیلٹی فرام کرتا ہے پورے پاکستان میں پنجاب سندھ بلوچستان کے پی کے اسلام آباد ایمن ازاد کشمیر کے شہری بھی مہانہ انسٹالمنٹ کے اوپر جو ہے سولر پینل انسٹال کروا سکتے ہیں اب یہاں پہ دوستو ایک چیز یہاں پہ انہوں نے کلیرلی بتا دی ہے دو لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے تک کا سولر کا جو سسٹم ہے آپ اپنے گھر میں انسٹال کروا سکتے ہیں دو لاکھ روپے سے لے کر تیس لاکھ روپے کے درمیان درمیان میں جتنا بھی بڑا یا چھوٹا سولر پینل کا سسٹم آپ اپنے گھر میں انسٹال کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں اس کے بعد سٹیٹ بینک اوپاکستان کی پولیسی کے مطابق سکس پرسنٹ مارک اپ کے اوپر یہ فیسیلٹی آپ کو دی جا رہی ہے یعنی جو سولر پینل آپ بینک کے تھو انسٹال کروا رہے ہیں اس کے اوپر صرف اور صرف چھے فیصد آپ نے مارک پی کرنا ہوگا سالانہ بیس کے اوپر اس کے بعد سات سال کے انسٹالمنٹ پلینک کے اوپر آپ انسٹال کروا سکتے ہیں گھر میں سولر پینل اگر آپ بیس لاکھ روپے کا سولر پینل کا سسٹم اپنے گھر میں لگوا رہی ہیں تو آپ نے سات سال کے اندر اندر سارے پیسے واپس کرنی ہوں گے اس کے بعد پھر میں دوبارہ سب کو بتاتا چلوں اگر آپ پچیس لاکھ روپے کا یا دس لاکھ روپے کا سولر پینل اپنے گھر میں انسٹال کروا رہی ہیں تو آپ نے سات سال کے اندر اندر سارے پیسے واپس کرنے ہوں گے اس کے بعد پرسنل ایکویٹی کے بات کرے تو تیس فیصد آپ نے کم از کم پیسے خود لگانے ہوں گے باقی سارے پیسے وہ آپ کو بینک فراہم کرے گا مثال کے طور پر آپ الائیڈ بینک کے پاس آتی ہیں آپ ان کو کہتے ہیں جی میں سولر پینل انسٹال کروانا چاہتا ہوں تو یہ آپ کو سجیسٹ کریں گے کہ فلان کمپنی بہت ہی اچھے سولر پینل آپ کو فراہم کر رہی ہے یا آپ بینک کو بتا سکتے ہیں جی میں فلان کمپنی کے سولر پینل انسٹال کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بینک ہے گا ٹھیک ہے ہم آپ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو بینک کیا کرے گا سارے پیسے جو بھی آپ سولر پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں سارے پیسے الائیڈ بینک ادا کرے گا اس کے بعد جو مہانہ کس کے ساتھ پیسے ہوں گے وہ آپ الائیڈ بینک کو واپس کرتے رہیں گے ساتھ سال کے اندر اندر آپ نے سارے پیسے واپس کرنے ہوں گے پر یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ تیس فیسید پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے فوری طور پر ستر فیسید پیسے بینک ادا کرے گا تیس فیسید پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ جی انہوں نے کلیر لی بتا دیا ہے اگر آپ الائیڈ بینک کے تھو جو ہے سولرل پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو ایک بندہ بھی سولرل پینل کی فسیلٹی لے سکتا ہے الائیڈ بینک سے اور دو بندے ملکے بھی سولرل پینل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اپلیکنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ الیجیبیلٹی کریٹریہ کے بات کرتے ہیں تو اگر آپ کا شنختی کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ یہ فسیلٹی حاصل کر سکتے ہیں الائیڈ بینک سے اس کے بعد آپ کی 21 سال سے لے کر 69 سال کے درمیان میں ہونا ضروری ہے اگر آپ کا تعلق تو نخوادر طبقے سے ہے تو آپ کو ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی دو سال کا ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور چھے مہینے کا ای بی ال کا یعنی الائیڈ بینک کا رلیشنشپ آپ کے پاس ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کا بینک اکونڈ الائیڈ بینک میں موجود ہے پچھلے چھے مہینے سے تو پھر آپ کو الائیڈ بینک سے یہ فسیلٹی مل سکتی ہے سولر پینل کی اگر آپ کا کسی اور بینک میں بینک اکونڈ موجود ہے تب بھی آپ جو ہے الائیڈ بینک سے یہ سولر پینل کی فسیلٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد کم از کم آپ کے مہانہ تنخواہ پچاس ہزار پہ تک ہونے چاہیے تب جا کے آپ سولر پینل اپنے گار میں انسٹول کروا سکتے ہیں الائیڈ بینک کے تھو اگر آپ کا تعلق بزنس من تب کس ہے یا پھر آپ سیلیف امپلائیڈ ہیں سیلیف امپلائیڈ انہوں کو کہا جاتا ہے جو اپنا ذاتی کاروبار کرتے ہیں چھوٹا مٹا تو اگر آپ سیلیف امپلائیڈ ہیں یہ بزنس من ہے اور آپ کو ایک سال کا عرصہ گزر چکے ہیں ای بی ال کے ساتھ رلیشنشپ میں یعنی آپ کا بینک اکونڈ الائیڈ بینک میں موجود ہے ایک سال کا عرصہ آپ کو گزر چکے ہیں تو پھر آپ الائیڈ بینک سے یہ فیسلیٹی لے سکتے ہیں سولر پینل کی اگر آپ کا کسی اور بینک میں بینک اکونڈ موجود ہے اور آپ کو دو سال کا عرصہ گزر چکے ہیں یوز کرتے ہوئے تب بھی آپ سولر پینل کی فیسلیٹی لے سکتے ہیں الائیڈ بینک سے اس کے بعد جی اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے ذاتی کاروبار کرتے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ کو جو پیومنٹ ہے وہ آلائیڈ بنک کے دھروہ آتی ہے یا نہیں بھی آتی ہے اگر آپ کو بزنس کرتے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے تو آپ سولر پینل کی فیسیلیٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد منیمم اگر آپ پچتر ہزار پیا کمار رہے ہیں اپنے بزنس سے اپنے کاروبار سے تو پھر آپ جو ہے آلائیڈ بنک سے سولر پینل کی فیسیلیٹی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا ریلیشنشپ آلائیڈ بینک کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا ریلیشنشپ کسی اور بینک کے ساتھ ہے اور آپ ایک لاکھ روپیہ مہانہ اپنے بزنس سے کمارہ رہے ہیں تو تب بھی آپ سولر پینل کی فسیلٹی لے سکتے ہیں اس کے بعد داکومنٹس کے بات کرو تو چند ایک آپ کو داکومنٹس چاہیے ہوں گی جیسے شنکتے کارڈ کے کوپی آپ کو چاہیے ہوگی اگر آپ کو اپنے کیا گیاں تو دھونوں کے شنکتے کارڈ کے کوپی آپ کو چاہیے ہوگی دو تصویریں آپ کو چاہیے ہوگی انکم پروف آپ کو چاہیے ہوگا سلیری سلی پی ایمپولائیمنٹ سرتفکیوٹر اس کیلوہ بینک سٹیٹ منٹ آپ کو چاہیے ہوگا اگر آپ تیکس فیلر ہیں تو پھر آپ کو انکم ٹیکس ریٹرن کے ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی اس کیلوہ پروف اوپرٹی آنرشپ آپ کو چاہیے ہوگا اس کے علاوہ اکاؤنٹ مینٹینس لیٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے علاوہ جی اگر آپ جو ہے فسیلٹی لینا چاہتے ہیں سلل پینل کی آلائیڈ بینک سے تو یہاں پہ انہوں نے بتا دی ہے اگر آپ کا کاروبار پارٹنشپ کے اوپر ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تو بسیکلی یہ آپ پاس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اگر آپ اپنے گھر میں جو ہے سلل پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے الگ رکوائیمنٹ ہے اگر آپ اپنی فکٹری میں یا پھر کمیرشل یوز کے لیے سلل پینل انسٹال کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کا الگ سے کریٹیریا موجود ہے یہ ساری تفصیلات جو میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہے تو یہاں آکے آپ لائیو چیٹ کو پر آکے ان سے پوچھ سکتے ہیں یا پھر ان کی ہیلپ لینگ کو پر آپ کال کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں